اپنے مخالفین کے خلاف اتنے غلیظ اتنا گھٹیا سٹیجوں پر کسی لیڈر نہیں دوسری لیڈروں کے لیے پارٹیوں کے لیے الفاظ استعمال نہیں کی جتنا کہ خان صاحب نے ہر شخص پر مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کو تھوڑی سے مروسیت ہے اس میں مولانا صاحب کے بیٹے منسٹر ہیں بھائی سینیٹر ہیں ان کی بھابی ایمین نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کس پارٹی میں مروسیت نہیں ہے پرویس خٹک صاحب جو ایٹی ٹائم جو میرے ساتھ خود بھی پرویس خٹک بھی ایمین ہے تھے ان کا جو داماد تھا وہ بھی ایمین ہے تھا ان کی جو بہن تھی وہ بھی ایمین ہے کون سے پارٹی جوائن کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے میں چونکہ یہ جو جے یو آئی والے میرے پاس آئے تھے بلکل میں نے ان کو آلموسٹ ان کے ساتھ ہوں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ خان صاحب پہلے ہمیں تبدیلی چینج اور اس پہ ہمیں قوم سے ووٹ لیا جب اقتدار میں آئے تو بجائے کہ وہ ہمیں تبدیلی پر کام کر لیتے تو وہ اگدم شفٹ ہو گئے ریاستی مدینہ پر اور ایسی چھوٹی موٹی ہم تو چاہتے تھے کہ کارخانے بنائے اس نے میرے خیال میں وہ کیا بنائے کارخانوں کی بجائے لنگر خانے بنائے تو ایسی چیزوں پہ وہ آگئے تو ریاستی مدینہ کا خان صاحب جب بھی کسی جلسے میں جاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ کی مثالیں دیتے ہیں اور نوجوان کو کنونس کرتے ہیں کہ مجھے ووٹ دیکھ کر اور ایک روحانی پیشوہ کے طور پر وہ خود کو پیش کر رہے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ خان صاحب نے تو دوہزار اٹھارہ میں بھی قوم کو تبدیلی کے نام پہ ووٹ لے کر دھوکہ کیے اب مذہب جو کہ ہمارا ایک سٹرانگ ووٹا ہے کسی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا ہے تو وہ ان پہ دھوکہ کرے تو میری نزدیک خان صاحب کے ہاتھوں میں اگر ریاستی مدینہ کو میں اتنا نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ تب اس سے بہتر ہے کہ ہم جو اسلامی بھی ہے کہ جو علماء ہے وہ پیغمبروں کے وارث ہیں تو کیوں نہ جو پیغمبروں کا جو وارث کا جماعت ہے وہ جی ایو آئی ہیں تو میری خال میں اگر ریاستی مدینہ لانا ہے پاکستان میں تو وہ جی ایو آئی والے بہتر طریقے سے لا سکتے ہیں بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں بجائے کہ میں خان صاحب کو اس کے لئے موضوع کرا آپ ایڈزیسٹ ہو سکیں گے جی ای آف میں جی ای آف کا بارے میں جب سوچتے ہیں لمبی لمبی داڑیوں والے سارے ملانا حضرات میں نظر آتے ہیں آپ ایک بغیر داڑی کے پہلا شخص دیکھو وہ ڈپری سپیکر صاحب ہیں بغیر داڑی کے آپ کیسے ایڈزیسٹ ہوں گے ایک مذہبی جماعت میں مجھے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں وہاں پہ نہیں احتشام صاحب چونکہ ہمارا جو پاکستان کا اللہ کے فضل سے ہمارے اکثریت یہاں پہ مسلمان ہیں اور میری خال میں مسلمانوں کے علاوہ بھی جو دوسری مذہبیں وہاں پہ بھی داڑی کا وہ ہے تو ایک تو داڑی جو ہے ہمارا ایک مذہبی ہم پہ ایک لیبیلٹیز ہے وہ ہے کہ فرض یا اس کو سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سنت سمجھتے ہیں تو یہ تو ہماری لیے قابل قدر قابل احترام اور اس کو ہم عزت کی نگاہ سے جو جو بھی ہو چاہے مولی نہ ہو ایک عام انسان بھی ہو اور اس نے داڑی رکھی ہو تو میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جی ایف کے بارے میں کہا جاتا ہے تھوڑی سی مروسیت ہے اس میں مولانا صاحب کے بیٹے منسٹر ہیں بھائی سینیٹر ہیں ان کی بھابی ایمینے ہیں تو ایک مروس جہاں پہ مروسی سیاست ہو تو وہ آپ جیسا آدمی جس کا خاندانی بیگرونڈ اس طرح سے پولیٹیکل نہیں ہے پہ فیملی میں پولیٹیشن زیادہ نہیں تھے تو کیسے اس پارٹی میں ایڈزیسٹ ہوں گے جہاں پہ مروسیت ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کس پارٹی میں مروسیت نہیں ہے کس پارٹی میں یہ رجحان ٹرنڈ نہیں ہے آپ پٹی آئیت دیکھ لیں جو خان صاحب نے قوم کو درس دیا تھا کہ یہ لوگ جو پیپل پارٹی ہے یا نون لیگ والے ہیں اپنے بیٹوں کو اپنے خاندان کو اور نسل در نسل وہ ایک دوسری کی پیچھے آتے ہیں تو کیا پٹی آئی میں آپ پرویس خٹک صاحب جو ایٹی ٹائم جو میرے ساتھ خود بھی پرویس خٹک بھی ایمینے تھے ان کا جو داماد تھا وہ بھی ایمینے تھا ان کی جو بہن تھی وہ بھی ایمینے تھے میری صبح میں اس طرح سے انہی کی فیملی کی صبحی سیملی میں ان کے دو بھائی ان کا جو لیگت خٹک تھا وہ ایم پی اے تھا ان کا جو پرویس خٹک کا جو بھیٹا تھا وہ ایم پی اے ہیں اور اس کی فیملی کے بھی ایک دو خواتین بھی تو اگر ایک گرس ساتھ آٹھ جو آپ پٹی آئی کو اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ تو مثال میری صوبی سے ہیں شاید کئی اور بھی یہ ہوں گے بلکہ یہاں پہ اسد کیسر صاحب کا آپ دیکھ لے بھائی یہاں پہ ایمینے تھا اسد کیسر صاحب بھائی خیبر پختنخواہ میں وہ ہے ایم پی اے ہیں اس طرح شاہ فرمان گورنر تھا بھائی کو ٹکٹ دیا گیا شاہرام اور یہ جو سارے جتنی بھی لوگ ہیں کوئی سینیٹر ہے کوئی ایمینے کوئی ایم پی اے ہیں تو یہ صرف دوسری جماعتوں میں نہیں یہی وجہ ہے یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ آپ لوگ جو سب سے زیادہ خان صاحب جن چیزوں پر کرٹیسزم کرتے ہیں سب سے زیادہ ان کے پارٹے میں وہی چیز پائی جاتی ہے تو یہ نہیں ہونے چاہیے کہ آپ جو چونکہ جو یہ چیزیں ہیں نا یہ خان صاحب نے اٹرڈوز کی ہے کہ یہ جو خاندانی پارٹیاں ہیں اور یہ ہے لیکن میری خیال میں خود جس طریقے نا کہ چراخ کے تیلیاں دے رہے ہیں وہی چیز پی ٹی ایمی بھی ہو رہی ہے آپ کی ایکس کلیگز ہیں کمول شہزب اور باقی خواتین وہ انظام لگاتے ہیں مولانا فضل الرمان پر کہ وہ عورتوں سے متعلق اچھی لینگویج استعمال نہیں کرتے بلکہ انہوں کے ویڈ یوز کیا غلیز لینگویج استعمال کرتے ہیں مولانا فضل الرمان کو مولانا نے کہنا چاہیے ان خواتین کو کیا میسیج دیں گے آپ میری خیال میں جتنا پہلے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور سیاست کو سمجھ پاکستان کے اگرچہ پاکستان میں دو تین سال کے لیے پرائم منسٹر آتے تھے حکومت آتی تھی اور پھر ڈیزول ہوتی تھی اگرچہ ہمارا جمہوری کلچر اتنا سٹرانگ پاکستان میں نہیں رہا اور وقتاً فوقتاً اس میں ڈکٹیٹرشپ بھی آئی ہیں لیکن ان پارٹیوں نے جو بیچ میں سے کسی نے بھی پانچ سال پوری نہیں کی ہوتے اور وہ ختم ہوتے ان لوگوں نے بھی اپنے مخالفین کے خلاف اتنے غلیظ اتنا گٹھیا سٹیجوں پر کسی لیڈر نہیں دوسری لیڈروں کے لیے پارٹیوں کے لیے الفاظ استعمال نہیں کی جتنا کہ خان صاحب نے ہر شخص پہ ایک بچوں والا نام رکھے کسی کو یہ مختلف یعنی جو نام ہے آپ کو خط پتہ ہے مجھے میں جس سمجھ میں مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کو کرتے ہوں تو میری خیال میں یہ تو کلچر پیٹی آئی نہیں انٹرڈوس کیا تو اگر وہ مولانا صاحب یا کوئی اور پارٹی ان کو کہہ رہے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے تو یہ برا پن یہ بھی احساس کرے کہ ان لوگوں کو یا ان کے لیڈروں کو ان کے لیڈروں کے فالوارز کو کتنا برا لگے گا تو میری خیال میں جو چیز اپنے لیے پسند کرتے اسلام میں تو یہی وہ اپنے بھائی کے لیے اگر وہ اپنے لیے جو یہ الفاظ القابات پسند نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم وہ دوسروں کے لیے بھی وہ القابات سے خان صاحب کو اور خود بھی اجتناب کریں بہت شکریہ ناصر مصر عزیز حب آپ کے وقت کا دوستو پروگرام دیکھنے کے بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس میں اپنی ریکزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ